بھگونت مان جی نے مکمنتری کی شپت لی ہے ان کو شپت دینالے والے ہم ہی عام لوگ ہیں جنہوں نے ہم سب نے مل جل کے پنجاب کے ہر ایک واسی نے ان کو اپنا دکھ درد جو گراؤنڈ لیبل پہ انہوں نے ہمارے کو دیکھا ہے اور جو اربین کیجریوال جی دلی کے سی ایم ہونے کے باپ جود پنجاب میں سڑکوں کے اوپر اتر کے انہوں نے عام جنتا کو بڑی بریکی سے دیکھا اور اتنی بریکی سے دیکھا کہ انہوں نے ہر ایک بھرک کے آدمی کو چاہے وہ کاروبری ہے چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے چاہے وہ آٹو رکشہ والا ہے دیکھو یہ کہتے نا یہ پانچ بھگوان نے ہاتھ میں پانچ انگل دی ہے یہ پانچ انگل ایک طرح کی نہیں ہے چھوٹی اور بڑی ہیں یہ سوچ کی ہے ستر سال تک انہوں نے ہمارے پنجاب واسطیوں کے بارے میں آجتا کچھ نہیں سوچا اگر پنجاب میں پنجاب کے بارے میں سوچنے والا کوئی آیا ہے وہ ہے صدار بھگوان سنگھ مان تو ان کو لگ رہی ہے مرچی کہ کوئی آ گیا ہے پنجاب کو صدارنے والا تو آج ان کو مرچی لگ رہی ہے تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ سرکار دلی سے چلے گی دیارس پورے ہوں گے کیا کچھ ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے سب کچھ ہونا چاہیے جو انہوں نے بولا سب کچھ ہوگا ایسا تو نہیں لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکم منتری بن گئے اس طرح سے ابھی تک ہوتا رہا وعدے ہوگے وعدے پورے پتہ پانچ سال ہوتے رہیں گے کاموں سے جی پاک مانتمان جی نے بادہ کیتا تھا جرور پورا ہوگا یقین ہے آپ کو یقین ہے یقین اس لیے ہے کیونکہ پنجاب میں ہزار روپیا ہر مہینے کھاتے میں ڈالیں گے سب سے آپ کو مید ہے کہ کب سے کھاتے میں آنے رکھیں گے پیسے بہت زیادہ ہوگی ایک مانتا تو آنے چالوں ہو جائے ایک مہینے میں آنے چالوں ہو جائے کیا کچھ کہیں کہ بھگوان مکم منتری بن گیا پوری امید کے ساتھ پنجاب کی جنتہ خرید رہی ہے اب بھگوان مان جی سے بہت سا بہت عام آدمی پارٹی سے بہت امید رکھی ہوئی ہے دلی موٹل یہاں پہ آئے گا ہم دلی سے ہی ہیں دلی سے ہی ہیں دلی سے سپورٹ کرنے کی یہاں پہ پہنچا ہے ہم دلی میں سرکار بنائی ہے اب یہاں پہ بنوائی ہے کیونکہ یہ جو انقلاب ہوا پنجاب میں ہمارا سپنا تھا کہ یہ درتی میں پیر رکھے کیرل میں تو ہے ابھی خلال بہت سارے سیٹ اپ ہو رہے ابھی جو آم آدمی پارٹی کی جو ورشت نیتاؤنے کیرلہ کا ذکر کرتے ہوئے کیونکہ کیرلہ 100% لٹرسی سٹیٹ ہے تو وہاں کا پبلک اگر نئی سودھرے گا پھر کہاں کا سودھریں گے ابھی پنجاب نے جو سب چیزوں میں آگے ہے دیش پریم میں تو پنجاب نے ہم کو ایک رستہ دکھا دیا ہے ابھی کیرلہ میں ضرور ہے کارلا میں ابھی بھی ہے کیرلہ میں جتنے بھی پنجاب کی جو جیت ہوئے کیرلہ میں ہر جلے میں ہمارا یہ ہوا تھا بہت سارے مظہب ہم لوگ کا کارے کرتا انہیں روڈ پہ اترے تھے پھٹا کڑی پھوڑے پورا ایک دم جشنگ منایا تھا یہی ہے کہ پبلک اسی انتظار میں تھے کہ کوئی رجے بدلاب کرے ان کے پیچھے لکھے پر بھارت میں جیسے بیاتی جنتہ پارٹی ہے اس کا کوئی بھی کلپ ملے اور وہ بھی کلپ آج کہتے ہیں پر تیکس کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کیجریوال جی مل گئی کیجریوال جی ہر رجے کے اندر پر برتن لائیں گے جب بولا ہے کہ انقلاب زندہ باد تو انقلاب تو ہو کے ہی رہے گا کیونکہ ہر پبلک جو دشیہ لوگ وہ سب دکھی ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہیں فیتی باڑی والے بھی تنگ ہیں اور جو عام پبلک ہے اس کو کہیں بیٹھنے کے لیے رہنے کے لیے عام بلکل بلکل جیسے دلی میں کیجریوال نے کیا بھگوانت مانت نے جو ارادہ تھانی ہی لیا ہے کہ پنجاب کو بدلیں گے تو پوری بھارت کی دھرتی کو بدلیں گے بہت امید ہیں جی پہلا ان کا جو کام ہے سیدھ سرکھیا سیدھ شکشا تیرے کام کیجریوال تجھے سلام جیسے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ پہ انہوں نے دلی میں کام کیا ہے وہی کام یہ پنجاب میں کر کے دکھائیں گے ان کے ایمیلے پورے ایکشن موڈ میں ہے جندر میں ہمارے جندر سینٹرل سے جو آپ کے ایمیلے رمن روڑا جی انہوں نے وہ کل ہی ایک سکول میں گئے وہاں کے پرنسپل دو مینے سے سرکاری سکول میں اپسیت نہیں ہے تو انہوں نے ان کو جاتے ہی پکڑا ان کو ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ساتھ میں ایک سڑک بننی تھی ٹھیک تھا سڑک بنا رہا تھا مٹی کے اوپر سڑک ڈال رہا تھا ابھی سے کام شروع ہو گیا آپ نے اپنے ہلکے میں ہر ایمیلے جو ہے کام کرنے پر آ چکا ہے ایکشن موڈ میں آیا آتنی انہوں نے پنجاب پولیس کے لیے بڑی مینٹیرنگ گراؤنس پر ایک اناؤنسمنٹ کری گیا ہے کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی یہ بھی دیں گے جیسے باقی بینک کرنم چالی سرکاری کرنم چالی ہے تو یہ بھی ان کی ڈیوٹی کا سمیہ آٹھ گھنٹے رہے گا